نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چلانہ میں تو دوستو بات کریں گے ویکرم مووی کے باکس آفیس کیلیکشن کے بارے میں جیسے کی یہ مووی تین جن کو تھیٹر میں لگ چکی ہے اور اس مووی کو آج ریلیز ہوئے آٹھ دن ہو چکے ہیں اس مووی میں آپ کو کمل حسن سبیجی سیتو پتی اور فہد فاصل کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے لوکیش کنک راج نے اگر میں فلم کے باکس آفیس کیلیکشن کی بات کروں تو فلم کا باکس آفیس کیلیکشن شاندر نظر آ رہا ہے فلم جب سے ریلیز ہوئی ہے تب ہی سے یہ جبردست کمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کئی فلموں کے اس فلم نے ریکورڈ بھی توڑ دیا ہے اس فلم کے ساتھ ہی میجر اور پرتوی راج فلم بھی ریلیز ہوئی ہے جس کو اس فلم نے بڑی طرح سے دھول بھی چٹائی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں فلم کے باکس آفیس کیلیکشن کے پہلے دن کی بارے میں پہلے دن ہی اس مووی نے 32.05 کروڑ سے اپنیگ لی ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک شاندر ہے دوسری دن اس مووی نے 28.07 کروڑ روپے کی کمائی کی اور تیسری دن 33.09 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے آج مووی کو ریلیز ہوئی ہے آٹھ دن ہو چکے اور سات دنوں کا ایک ہفتے کا باکس آفیس کیلیکشن اس کا 143.11 کروڑ روپے ہو چکا ہے اگر میں دوستو بات کرو ساتوے دن تو اس نے ساتوے دن ہی آٹھ پانڈ 67 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے جو کہ ابھی تک کی بہت اچھی کمائی بھی ہے اس کے کمپیریزن میں میجر اور سمرار پریتھی وراج کی بات کرو تو انہوں نے بہت ہی کم کمائی کی ہے وہی اگر میں آٹھوے دن کی پرڈکشن بھی کر دوں تو آٹھوے دن یہ مووی آٹھ سے لے کر نو کروڑ روپے آرام سے کمائی لے گی تو جس سے اس کا ٹوٹل بوکس آفیس کا الیکشن بھی 100 کروڑ روپے ہو جاتا ہے تو دوستو اسی سے آپ کو حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ مووی کتنی زیادہ لوگوں کو پسند آرہی ہے تو دوستو اس کے بار میں آپ کی کیا رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنا اوبرال بوکس آفیس پر کتنی کمائی کر سکتی ہے اور اس کا آٹھوے دن کا بوکس آفیس کا الیکشن بھی کتنا ہو سکتا ہے کمینٹ کر کے ضرور پتانا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا